دکھ آبدہ کی گھری میں جو سارا ہندوستان کیا پورا بشو سے جھول جھرا ہے ہمارے پٹنا سٹی میں جو اسٹھیتی ہے جو روچ کمانے کھانے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھرن پورشن کے لیے سب سے بڑی دکت ہو رہی ہے اس کے اپائے ہم نے سوچا یہ کہ ابھی تک ہم نے سولہ سو پیکٹ جو ہے ان لوگوں کے بیچ بطرن کیا بیسے لوگوں کو بطرت کیا ان کے گھر جا کے ان کو چندت کر کے جو لوگ روچ کمانے کھانے والے ہیں تھیلا بھینڈا رکھتا پولر سڑک کے کنارے رہڑی لگانے والے دائی کا کام کرنے والے سربین کا کام کرنے والے کولدار مجدور یا ایسے لوگوں کو چندت کر ان کے گھر پر راشن پہنچانے کا کام کیا سولہ سو پیکٹ ابھی تک ہم باٹ چکے ہیں پانس سو پیکٹ اور باٹنے کی تیاری میں ہیں اور میں سبھی لوگوں کو اس اندیش دیتا ہوں کہ آپ اپنے اگل بگل جو بھی ایسے جروعت مند لوگوں ہیں ان کی سہایتہ کریں میرے ساتھ جتنی بھی سم سے بھی سنسطھائیں جوڑی ہیں میں سبھی کو اس بات میں ساتھ لے کے چل رہا ہوں اور ساری سنسطھائیں جو ہمارے ساتھ جوڑی ہیں سب اپنے اپنے چھتر میں گریموں کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں سب کو راشن ہے پک کا کھانا ہے یہ اس طرح کی بیوستہ کر رہی ہیں گولڈ جوڑی ڈائیمنڈ جوڑی ڈیوڑی پلاتینم جوڑی سلوڑ اور سٹونز کی ایک سمپون رینج جگ موحلال شیورتانلاڈ جولaires پٹنا سٹی چک م اللہ کمار ہومس آئیں اور LCD TV فریج AC واشنگ ماشین المیرا ویڈ صوفا اور دائنگ ٹیبل جیسے دھیر سارے پروڈکٹس آپ کو ملیں گے سر کمار ہومس گرو گووین سنگھ پت چاک پتنا سٹ